دوستوں دبئی کے کرون پرنس جتنے امیر ہیں ان کا دل بھی اتنا ہی بڑا ہے شیخ حمدان جتنا پیسہ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہ لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کرتے ہیں جب یو اے کے کینسر پیشر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس نے پرنس حمدان سے اپنی علاج کی اپیل کی تو جب یہ ویڈیو پرنس نے دیکھی تو فوراں اس کا علاج کروایا جس پر ان کے چھے کروڑ پر لگے اس لیے انہیں فضاء یعنی مدد کرنے والا بھی کہا جاتا ہے اسی طرح کچھ ماہ پہلے انڈیا کے شہر حیدر آباد کے ایک بچے نے سوشل میڈیا پر شیخ حمدان سے ملنے کی اپیل کی تو جب یہ خبر شیخ حمدان تک پہنچی تو انہوں نے اسے پوری فیمنی سمیت اپنے خرچے پر دبئی بلا لیا اور اسے پورے دبئی کی سیر کروائی دوستو اسی طرح شیخ حمدان جانوڑوں کا بھی بہت خیار رکھتے ہیں ایک بار شیخ حمدان کی گاری پہ ایک پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا لیا اور اس میں انڈے دے دیئے تو شیخ حمدان نے اپنی اس گاری کو اس کے بعد سے استعمال نہ کیا تاکہ گھونسلے اور انڈوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے دوستو آپ کو پرنس حمدان کی اتنی رحم دلی اور لوگوں کے ساتھ پیار کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بلکہ انہیں سکائی ڈیوینگ کا بھی کافی شوک ہے یہ شخص کی انسٹرگرام پر 11.2 ملین فولورز کی فین فولوینگ ہے اور نیٹ ورڈ 400 ملین ڈالرز ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دوبئی کے کرون فرنس شیخ حمدان کی دوستو شیخ حمدان کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد المختوم ہے اور انہیں دوبئی میں فضاء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب مدد کرنے والا ہے پرنس حمدان 14 ومبر 1982 کو دوبئی میں پیدا ہوئے ان کے فادر کا نام محمد بن راشد المختوم ہے اور مدر کا نام ہند بنت المختوم ہے یہ 23 بہن بھائی ہیں دوستو شیخ حمدان صرف 26 سال کی عمر میں دوبئی کے کرون پرنس بن گئے تھے شیخ حمدان نے 15 میں 2019 کو اپنی قزن شیخہ بن تھانی سے شادی کی دوستو کیا آپ پرنس حمدان کے بارے میں یہ ساتھ پہلے سے جانتے تھے اگر نہیں تو ہم اکمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ شورٹ انفرمیشن کیسی لگی